سپین آئیلنڈ اور نوروے کے بعد یورپی ملک سلووینیا نے فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر لیا ایک ریپورٹ کے مطابق سلووینیا کے پارلیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے منظوری دے دی نویر اپنی پارلیمنٹ میں سے بامن ارکان نے بلکی حمایت کی جبکہ دیگر عراقین غیر حاضر تھے سلووینیا کا کہنا تھا کہ دو ریاستوں کا قیام ہی مجرد کی وستہ میں آمن لاسکتا ہے واضح رہے کہ تیس مئن کو سلووینیا نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے منظوری دی وزیر اعظم ریبرٹ گلوب نے سلووینیا کے دار الحکومت لوبیانا میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلووینیا کے حکومت نے آج فلسطین کو ایک آزاد اور خودمختار ریاست کی طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ کے سپیکر ارسکہ نے لوبیانا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا تاکہ سلووینیا کے عرقین پارلیمنٹ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے منگل کو ووٹنگ میں حصہ لیں گے واضح رہے کہ یورپی موالک کی جانب سے فلسطین کو بطا اور ریاست تسلیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ غزہ میں بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ پڑھایا جا سکے سات اکتوبر کو سرحد پار سے حماس کی جانب سے کیے گئے حملے میں گیارہ سو ساٹھ افراد کی حلاقت اور دو سو پچاس سے زائد افراد کو یرغمال بنای جانے کے بعد سہونی ریاست نے غزہ پر بلا اشتیال بمباری کا سلسلہ شروع کیا تھا اور سات ماہ سے زائد عرصے سے جاری اس وحشینہ بمباری میں اب تک چھتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں